اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین میں لے کر آئے ہوا اچھ ایک بہترین واقعہ جو دلحد دلہن کے درمیان ہوا ہے اور طلاق کی نوبت آئی ہے آئیے جانتے ہیں کیا ہوا جس کی بینہ پر انہیں طلاق کی نوبت آئی ہے واقعی کے اور کرنے سے پہلے میں ہم سب سے بزارش کرتا ہوں کہ میرے جمعید آزیت اگزر کر سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز اچھے لگیں ایک لڑکی کی شادی ہوئی شادی کی پہلی رات دلہ کھانے کا بڑا سا تھال لیے کمرے میں داخل ہوا کھانے سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی تھی کہنے لگا آؤ کھانا کھاتے ہیں بیوی بولی میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری والدہ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے ان کو بی بلالو پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں شوہر نے کہا وہ سو گئی ہوں گی انہیں چھوڑ دو ہم کھاتے ہیں بیوی اسرار کرتی رہی پر وہ اس بات پر منصر رہا کہ امی کو رہنے دو جب بیوی نے شوہر کا یہ رویہ دیکھا تو اس نے اسی وقت طلاق کا مطالبہ کر دیا شوہر بڑا حیران ہوا اس کے مطالبے پر اس نے بڑا سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی یہاں تک کہ طلاق ہو گئی دونوں نے دوسری شادیاں کر لی تیس پنتیس سال گزر گئے عورت کے بیٹے ہوئے بہت محبت کرنے والے ماں کا خیال رکھنے والے بہت آسودہ حال تھی وہ اس نے ارادہ کیا کہ حج کرنا چاہیے سفر کے دوران اس کے بیٹے اس سے کسی ملک کی طرح بیش آ رہے تھے اون زمین پر لگنے نہ دیتے تھے سہرائی سفر تھا راستے میں ان کی ملاقات ایک ایسے بخاری سے ہوئی جس کا حال بہت برا تھا بھوک سے نڈال تھا پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا اس عورت نے جب دیکھا تو اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ اس کا موحہ دھولو اس کو کھانا کھلا اور میرے پاس لے آؤ جب اس عورت نے اس شخص کو دیکھا تو جان گئی کہ یہ میرے پہلا شوہر ہے اس نے کہا کہ کیوں کر ایسا حال ہوا ہے اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا عورت نے کہا کہ کیوں کر کرتے اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے آپ نے اپنے ماباپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو آپ کے ساتھ بھی برا سلوک ہوا میں اسی وقت جان گئی تھی کہ آپ کیسا یہ انجام ضرور ہونے والا ہے اسی لئے میں ڈر گئی تھی کہ کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا یہ دیکھو آج میں کہاں اور تم کہاں ماباپ کے ساتھ برا سلوک اللہ کی نافرمانی ہے اگر اپنا بڑھاپا ہم شاندار گزارنا چاہتے ہیں تو والدین کے ساتھ شاندار سلوک کیجئے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ دنیا میں ہی دید دیا جاتا ہے خواہ وہ اچھا ہو یا برا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور سب کو خادم والدین بنائے آمین یا رب اللہ